ہیرہ کی تنہائیوں سے اُٹھا وہ آفتہ پہ حیات بن کر ہیرہ کی تنہائیوں سے اُٹھا وہ آفتہ پہ حیات بن کر یہ قصے جہالت کی دلیلیں ہیں جو عام ہو گئے بولیوں کے اندر یہ قصے عام ہوں گے قبر پرستی کی دکان داری چلے گی مولوی کے پیت کا دھندہ چلتا رہتا رہتا ہے اے عمد اسلام اللہ کے لیے دین اسلام کو ان چاہل قصے کو مولویوں سے لینے کی وجائے رب کے کلام سیلو محمد کے پرمان سیلو صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جملہ کڑوا تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے خالی نہیں ہے اگر کوئی بندہ آج کیمرہ لے کے مندر اور مزار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اکس بندی شروع کر دے ریکارڈن شروع کر دے فرق کرنا مشکل ہوگا جو مندر میں ہو رہا ہے کلمہ پڑھ کے وہ پیر کی قبر پہ ہو رہا ہے فرق صرف رام چندرہ خدا بخش کا ہے عقیقہ کا وہ کھڑے کھڑے پوجھ رہے ہیں یہ لمبے پڑے کو پوجھ رہے ہیں بس باقی سارا دھندہ کہانی رام ایک پوری امت یہود دیرے پیچھے ہو امت نصارہ پیرے پیچھے ہو تو مر کے دوبارہ پیدا ہو بھی جائے سنیت کی زبان سے صحابہ کی محبت کے پرانے چھنوائے جا سکتے ہیں یہ زبانیں کٹ سکتی ہیں یہ دل چھننی ہو سکتے ہیں یہ جاتیے چلائی جا سکتی ہیں اس کے اندر ابو بکر عمر عثمان عائشہ حفظہ امیر ماریہ سیدنا عائلی سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا حسن اہلِ بیت اور اصحابِ رسول اللہ کی محبت کے وہ چراغ کر رہے ہیں تم مر کے زندہ ہو جاؤ ان چراغوں کو بجا سیدنا حسن سیدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ناکام اور نامراد ہے وہ انسان جو سارے زندگی محنت کرتا رہے عمل کرتا رہے لیکن وہ عمال اللہ کے ہاں مٹی بنا کر اڑا دیے جائیں اور عمل کون سا قبول ہوگا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور جو عمل اللہ کے پیارے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اضافہ ہو اس کے پیچھے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ عمل اللہ مالی کے ہاں قبول نہیں ہونا قبروں پر ہونے والی بدعات جس نے سیاہ اندھیری کی طرح ہمارے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ہر کسی کی اچھی نیت ہی کارفرما ہوتی ہے بظاہر یہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ کام تو اچھا ہے کوئی حرج نہیں اگر کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں بھی ملتا تو کیا کریں کام تو اچھا ہے مقصد تو نیک ہے اگر یہ اچھا کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کی خبر دے کے جاتے قبروں پر ہونے والی بدعات میں سے ایک بدعات قبرستان کے اندر ٹینٹ لگانا چھترییں قائم کرنا برامدے تعمیر کرنا یہ بھی ناجائز ہے اور ناجائز کیوں ہے کیونکہ یہ قبروں پر ہونے والی تعمیر کا ہی حصہ ہے اور اس تعمیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا ہی ایک سوال سعودی عرب کے مفتی عاظم شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کے پاس بھی آیا کہ ہم قبرستان کے اندر کچھ برامدے تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو وہاں پر آئے وہ سائے کے اندر ٹھہر سکے تو مفتی عاظم رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر مقصد اس سے دھوب سے بچنا ہے تو دھوب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی لیکن آپ نے یہ عمل نہ کیا نہ کروایا نہ اس کی تعالیم دی تو یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لہذا ایسا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے ہاتھ و قبروں پر پوری پوری بلڈگیں کھڑی ہوتی ہیں اس کے اندر پنکھے اور ایسی لگائے جاتے ہیں عمارتیں بنائی جاتی ہیں آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اگر اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موافقہ نہیں ہے ثبوت نہیں ہے وہ عمل برباد ہے اسی طرح قبروں پہ ہونے والی بدعات میں ایک بڑا مشہور عمل ہے ہمارے ہاں مزرگان دین کی قبروں کے ساتھ اکثر یہ سلوگ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے کہ قبر پہ لگی بھی جالیوں کو تالہ لگا دیا جاتا ہے کوئی دھاگے بانتے ہیں کوئی کپڑے بانتے ہیں کوئی تالے لگاتے ہیں کوئی زنزیرے لگاتے ہیں اب تالے لگانے والے ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جی یہ تالہ لگائیں گے ہماری فلا منت ہے وہ پوری ہو جائے گی منت بانتے ہیں اور تالہ لگا دیتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء اللہ قبروں میں دفن اللہ کے پیارے یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیتے ہیں منت مانی تالہ لگا دیا منت پوری ہوئی تالہ گھول لیا اس عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قطر کوئی تعلق نہیں اور یہ عمل کرنا شرک کا دروازہ کھولنا ہے کیونکہ جو یہ کام کرے گا اس کے دل میں میت کا احترام اس مردے کی تعظیم اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ آئے گا کہ یہ پانچ فٹ نیچے مٹی میں دفن ہونے کے باوجود بڑا کچھ کرنے پر قادر ہے یہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے یہ غم دور کر دیتا ہے یہ دکھڑے سکھوں میں بدل دیتا ہے جب اس کے ساتھ یہ قلبی تعلق ہوگا یہ معاملہ اس کی عبادت اور تعظیم کی طرف لے کر جائے گا تو یہ بیدت کے بعد ایک شرک کا بہت بڑا دروازہ کھل رہا ہے اسی طرح جب جہالت حد سے کراس کر جاتی ہے تو پھر بعض جاہلوں کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ قبرستان میں کچھ ہڈییں اٹھا کر ان ہڈیوں سے بھی تبرک لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یا علیاء اللہ کی ہڈیے ہیں یہ مدرگان دین کی ہڈیے ہیں جب جہالت اپنے سارے حدود کو توڑ جاتی ہے تو کچھ جاہل یہ فعال بھی کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ورہ صغیر کا وہ کچھ اسی قسم کے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ہی ایک شخص گرفتار کیا گیا تھا جو دفن ہونے کے بعد قبروں کو پھارتا تھا اور عورتوں کی قبروں پہ ان کے مردہ جسوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا کراچی کا بشور واقعہ کہاں کے رہنے دیو سرگھوتا ہوں تو یہاں کراچی کے کروبار کے لیے آئے تھے مزدوری کے لیے آئے تھے آج مزدوری کے لیے آئے تھا کچھи کفروں کو پانی وانی ڈالتا ہوں کتنے عرصت ہو گیا ہو گئے سولہ سترہ سال ہو گئے سولہ سترہ سال ہو گئے یہاں کس جرم میں ہو یہاں سمجھو میرستر کے دیکھو لڑکہ تھے تو تو سمجھو یہ گور کنت میں پانی ڈال داتا ہوں کیسے میت دفن ہوتی تھی میت آتی تھی عورت کی تو اس کو دفناتے تھے سمجھو اور مغریب کے بعد سمجھو اس کے ساتھ غلط کام ہوتا تھا کروائی کرتے تھے دوست کرتا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا تم بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا ایک عورت کیسے دفن ہو جاتی تھی اثر میں دفناتے تھے نا میت مغریب کو کبر کھوتے تو سنتر جاتے تھے ہوتا ہوتا گا تم کبر کھوتے تھے اندر جاتے تھے کبر کھوتے تھے سلیپ اٹھاتے تھے پیچھے والے پاؤں کی جگہ میں سلیپ اٹھایا سلیپ وہ کبر کی جگہ پہ نا کوئں پاؤں کی جگہ ہوتی ہے تو پھر غلط کام کر دے تھی ڈڑکی ہوتی تھی کتنے کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکی ہو یہ اٹھالیس ہاتھ ہوگئے اٹھالیس خلابی اس کو اپنی حوص کی آگ بجانے کے لیے یہ ایک ذریعہ ملا اور یہ جہالت کی انتہا ہے قبر تو ایک ایسا گڑا ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد انسان کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے اپنی آخرت اور موت یاد آتی ہے لیکن جہاں جہالت حد توڑ دے وہاں انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے شیطان کے پیچھے کہ عقل سلیف اس کا تصور نہیں کر سکتے تو بزرگوں کی ہڈیوں سے تبرک لینا اس میں خیر سمجھنا کچھ قبرستان میں لگے ہوئے درختوں کو ان کے پتوں سے تبرک لیتے ہیں بزرگوں کی قبروں پہ لگے ہوئے درختوں کے پتے کھاتے ہیں پتییں پول پتییں کھاتے ہیں قبر پہ پڑی بھی اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی شفاہ ہے اور اس کے اندر بھی خیر اور بھلائیے ہیں خیر اور بھلائی صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں انسان اللہ کی توحید کو سمجھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت والے عقیدے پہ آ جائے خیر ہی خیر بھلائی بھلائی اور یقین جانے اگر توحید میں نقص ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان میں نقص ہو آپ درخت کے پتے کہتے ہیں پورا درخت جڑو سمیت بھی کھا جائیں گے تو فیدہ نہیں ہوگا رئیس المنافقین کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز نہیں پہنائی تھی کیا اپنا لعاب دہن اس کے موں میں نہیں ڈالا تھا کیا اس کا جنادہ نہیں پڑا تھا کیا اس کے لئے اللہ سے معافی کی درخواستیں نہیں کی تھی جو انسان اللہ کی وحدانیت پہ کما حقہ یقین نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے پہ کما حقہ ایمان نہیں لاتا وہ جو مرضی کر لے ان چیزوں سے انسان کو فائدہ نہیں کرتا یہ بدعات ہیں یہ بنائیوی بناوٹی باتیں ہیں کہ فلا بابا جی کی قبر پہ لگے وے فلا درخ کے اندر یہ کمال بابا جی کی چادر کے اندر یہ کمال بابا جی کے تھوک کے اندر یہ کمال بابا جی کے ڈنڈوں کے اندر یہ کمال اور اس سے تبرک لیا جائے اسے چوما جائے اس کو کھایا جائے اس کو چاٹا جائے نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تو ایسے منظر بھی دیکھے کہ بابا جی کی جو لنگر پکتا ہے اس لنگر پہ جو خاک جو راک تیار ہوتی ہے شفا کے لیے تبرک کے لیے بابا جی کے اس چولے کی خاک استعمال کی جاتی ہے یہ خاک شفا کا معاملہ مشہور نہیں ہے جو انڈیا پاکستان سے بچارہ آتا ہے تو اسے یہی کہا جاتا ہے مدینہ شریف سے جب واپس آؤ تو خاک شفا کی پوڑیے لے آنا اس کے کھانے سے ہمیں شفا مل جائے گی اس کے چاٹنے سے ہمیں یہ مل جائے گا اسی طرح بعض لوگ قبروں پہ آتے ہیں تو قبروں پہ دانے پہ ڈالتے ہیں دان مسور ڈال دیتا ہے کوئی دانے بیرا دیتا ہے کچھ ان دانوں کو بعد میں بطور تبرک آتے ہیں کہ بابا جی کی قبر پہ رکھے ہوئے دانے ہیں تو اب اس کے اندر پتا نہیں کتنی اللہ نے شفا ڈال دی ہوگی اور بابا جی کی کون کون سی کرامات ان دانوں کے اندر آگی ہوگی یہ جہالت ہے انسان جب توحید سے لا الہ الا اللہ کی معرفت سے جاہل ہو جاتا ہے عجیب مناظر شیطان اس کو وہ کام سکھاتا ہے جو فطرت سلیم پہ رہتے ہوئے انسان سوچ بھی نہیں سکتے آپ دیکھتے نہیں انڈیا پاکستان کے حاجی جب آتے ہیں مکہ کے اندر آپ نے با آرہا یہ منظر دیکھا ہوگا وہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں حرم کے کبوتروں کو بڑی عورتیں بیٹھے ہوئے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے ان دانوں کے اندر سے چن چن کے جو نکال رہے میں نے خود کئی بار کئی عورتوں سے پوچھا بی بی یہ کیا کرتی ہو خوشی مولی صاحب تو انہوں نہیں پتا نہیں پتا اسی لئے تو پوچھ رہا ہوں کیا ہے کیا کمال ہے کیا فائدہ ہے کہا بس وہ جس کو بیٹا نہیں ہوتا ان کبوتروں کے موں کو لگے ہوئے جو وہ ہم ان کو کھلا دیتے ہیں بیٹا ہو جاتا ہے اب وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے لاکھوں روپے لگا کے اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں وہ اللہ کے در سے سوالی نہیں بن رہے وہ مالک سے نہیں مانگ رہے بلکہ لا الہ الا اللہ کی معرفت سے اندہ ہونے کی وجہ سے شیطان ان کو اتنا سلیل کر رہا ہے کہ کبوتروں کے موں سے نکلے ہوئے جو کھالو بیٹا مل جے گا ارے جس کے گھر کے لیے تم آئے ہو جس کی عبادت کے لیے آئے ہو جس کے گھر کا تواف کر رہے ہو جہاں بیٹھ کے تم نے اللہ سے مانگنا ہے وہاں بھی آ کے تمہاری امیدیں اللہ پر نہ ہو کبوتروں کے دانوں پر ہو تو تمہیں کیا ملے گا قبرستان کے اندر یہ دانیں ڈالنا یہ دانیں گرانا پھر اس کے اندر برکتیں سمجھنا پھر اس کو کھانا پھر اس کو اٹھا کے لے جانا یہ جہالت کی باتیں ہیں یہ بنائیوی باتیں ہیں یہ اسلام میں اضافے ہیں کچھ لوگ تو منت مانتے ہیں بابا جی میرا فلاہ کام ہو جائے تیری قبر پہ آ کے یہ کروں گا میرا فلاہ کام ہو جائے تو یہ کروں گا اور اس کے پیچھے کہانی اصل میں بابا جی کی قبر پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہانی وہی ہے بابا جی راضی ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ مل جائے گا حالانکہ اے انسان جسے یہ فکر کھائے جا رہی کہ پیر جی راضی ہو جائے بابا جی راضی ہو جائے اگر تو یہ فکر اسی انداز میں کر لے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے تجھے کسی کی ضرورت نہیں جتنا زور آپ قبروں پہ آ کے مزرگوں کے مزارات پہ آ کے بابا جی کی قبروں پہ آ کے لگا رہے ہیں یا چادرے چڑھا دو یہاں دیے جلا دو یہاں محفل سما کا احتمام کر لو یہاں دو چار دے گے نظر چڑھا دو بابا جی راضی ہو گیا پتہ نہیں کیا کچھ دے دے گا اور اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وضو کرے میرے طریقے پہ پھر نماز پڑھے میرے طریقے پہ اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو مات کر دے گا لیکن معاملہ وہی سوچ کا ہے کہ سوچے بدل گئی جس انسان نے یہ سوچنا کہا میں نے رب کو راضی کرنا ہے اس کے دل میں مولویوں نے اپنا پیٹ کا دھندہ چلانے کے لیے ایک بات پکی کر کے ڈال دی کہ رب تیری کبھی نہیں سنے گا تو نے منوانا ہے اللہ سے تو ان بابوں کو راضی کر حالانکہ بابا تو بیچارہ فوت ہو کے زمین میں چلا گیا اللہ کا ولی تھا تو اللہ کی جنتوں کا وارث بن گیا اس کی روح اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئی معاملہ اُلٹ رہے تب بھی ماجرہ اس کا اس کے رب کے ساتھ ہے یہ تعلیم کسی بزرگ نے نہیں دی یہ تعلیم کسی اللہ کے ولی نے نہیں دی اور تم جو کچھ بھی اس کی قبر پہ آکے دیتے ہو اللہ کی قصب اس بابے کو کیا ملتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو اس کو تو جنت کے میوے مل رہے اس کو جنت کے لبادے مل گئے اس کو جنت کے لباس مل گیا اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں مل گئی اس کو جنت کی خوشبویں مل گئی اس کی قبر جنت کا باغ بن گیا تم یہ چادریں جتنی قبروں پہ چڑھا رہے ہو یہ بابا کو درورت ہے ان چادروں کی پتھروں کو چادر چڑھانے والوں کسی غریب انسان کے تن پہ بھی کپڑے چڑھا دو قبروں پہ پھولوں کی پتیوں کا بوجھ لادنے والوں اس سے زیادہ زندہ مستحق ہیں اس کے ان غریبوں کا بھی خیال کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ قبر پہ جا کے دانے گرائے جائیں قبر کے اوپر جا کر دالیں بکھیری جائیں چنیں بکھیریں جائیں اور پھر اس میں خیر و برکہ سمجھ کے کھائی جائیں بدعات کے پیچھے اصل جہالت ہوتی ہے علم آ جائے تو جہالت کا اندھیرہ چلا جاتا ہے انسان شعور کی دنیا میں آتا ہے اور جب جہالت کا اندھیرہ چھاتا ہے تو پھر بڑے بڑے انسان کی عقل ماری جاتی ہے قبروں پہ اکثر شکایتیں لکھتے ہیں لوگ درخواستیں بھیجتے ہیں خطوط بھیجتے ہیں امام شاہ فیر رحمہ اللہ کی قبر پہ آنے والے کئی خطوط کا ایک عالم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا لوگ آ کے خط ڈال کے جا رہے ہیں امام صاحب کے نام آئے تھے آپ کی قبر پہ ہمارے مرگے چوری ہو گئے ہمارے بکرے چوری ہو گئے ہمارے گھر میں فلا ہو گیا ہمارے گھر میں فلا ہو گیا امام صاحب آپ وقت کے بڑے ولی اللہ سے آپ بتا دیجئے کس میں چوری کیے ہمارے ہاں نہیں چوتا پیر بری سرکار اس کی قبر پہ آنے کے لیے مشہور قوالی بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری بھائی اگر وہ ولی تھا تو گیا جنت میں وہ تیری آباد نہیں سن رہا وہ تیری درخواستیں نہیں دیکھ رہا نہ اس کے اندر یہ طاقت ہے نہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے نہ اس کو یہ توفیق ملیوی ہے وہ مرنے کے بعد اس جہان سے رشتے کار چکا ہے اب اس کی قبر ولی اللہ ہے تو جنت کا باغ اللہ کے دشمنوں میں سے اگر ہے تو جہنم کا گڑھا تیرے ساتھ اس کا کیا تھا یہ قبروں پہ آکے درخواستیں دینے والے یہ مردوں سے مانگنے والے یہ بھول گے قرآن حکیم نے ان کو درست دیا تھا جن کی قبروں پہ آکے تم سوالی بن رہے ہو امواتن مردہ ہے مردہ زندہ نہیں ہے وما يشعرون ایانا يبعثون تم تو درخواستیں لائے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہو گئی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اللہ کا کلام خبر دے رہا ہے ان کو یہ شعور نہیں اٹھایا کب جانا ہے مولویوں کا دھندا چلتا ہے یاد رکھئے میرے جملے کڑوے ہوں گے مجھے معاف کر دینا مولویوں کا دھندا چلتا ہے ان قصوں سے یہ چند دن پہلے ہی میں ایک مولوی صاحب کو پاکستان کے مولوی ہیں سن رہا تھا اس کی گفتگو پانچ سال کا بچہ بھی اتنی اقل رکھتا ہے جتنا مدرسے کا فارغ مولوی اقل نہیں رکھتا اللہ مالک کی صفات اپنے پیروں فقیروں میں باٹھ کر اپنا دھندا اپنا کاروبار اپنے چندے اپنی قبر پرستی کا کاروبار چلانا ان کو اتنا اچھا لگتا ہے یقین ہی نہیں کہ مر کے جب اللہ کو مو دکھاؤں گا تو کیا جواب دولا وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے ہمارے پیر عبدالقادر جلانی بڑی کرامتوں والے بابا اور ان کی کرامات میں سے کرامت یہ بھی ہے کہ جو پیر صاحب کو صبح آ کر ہاتھ ملا لیتا تھا مصافحہ کر لیتا تھا اس دن اس کو موت نہیں آتی تھی حیو قیوم کون ہیں جس کو چاہے موت دے جس کو چاہے زندہ کر دے کون ہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ تو انہوں نے کہا نہیں جی جی بابا جی تھے بڑا مقام تھا ان کا ہاتھ ملا لیتے چوبیس گھنٹے تک موت قریب نہیں آتی تھی تو جس دن بابا خود مرا تھا وہ کس سے ہاتھ ملا کے بچا کرتا تھا اس کی طرف جو موت کا فرشتہ آیا جو لوگوں کو زندگی اس کے لفظ ہیں کہ لوگ صبح صبح لائن منا کے زندگی کی زمانت لینے آتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِهُ قبر پرستی نے ان کو پیر پرستی کے اس گندگی کی اندر پھیک دیا کہ مالک کی صفات مردوں کو دیتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ایک بڑھیا تھی کہتے اس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ روزانہ لے کے آتی کہ ایک ہی بچہ ہے کہیں مر نہ جائے صویرے صویرے مولی صاحب ایک دن وہ سلام کر کے گئی وہ پھر بھی مر گیا وہ گڑھیا اپنا بچہ اٹھا کے مردہ پیر صاحب کی عدالت میں آگئی پیر عبدالقادر جلانی کے پاس پہنچ گئی کہا پیر صاحب کا ایک کمال اور بھی تھا وہ اپنے طلبہ کو پڑھاتے پڑھاتے اچانک جلال میں آتے کہتے مر جاؤ سارے وہ سارے مر جاتے پیر سی کے بندے مار سی تھوڑی دیر کے بعد کہتے پھر جلال میں آتے کہ اٹھ جاؤ سارے اٹھ جاتے اس نے کہا مر جاؤ سارے سارے طلبہ مر گئے اس عورت نے چکے سے اپنا بچہ بھی مردوں میں لٹا دیا کہ جب کہیں گا اٹھ جاؤ تو میرا بھی اٹھ جائے گا پیر صاحب نے کہا اٹھ جاؤ زندہ ہو جاؤ سارے زندہ ہو گئے اوپیہ رہ گیا وہ نہ اٹھا تو ماں تھی چیخ پڑی کہ حضرت میرا بچہ مر گیا کہا اگر میرے کہنے سے مرا ہوتا تو میرے کہنے سے زندہ بھی ہو جاتا میرے کہنے سے نہیں مرا تمہیں شرم نہیں آتی تم نے کلامِ الہی کے الفاظ نہیں سنے کبھی تمہارے کان سے نہیں ٹکرائے یہ خاص اللہ کی صفت ہے ایک شخص گزر رہا ایک بستی کے پاس سے جو اجڑ چکی تھی ویران ہو گئی تھی تو وہ کہنے لگا اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا ان کو اللہ نے وحیبے اس کو سولا دیا سو سال سوتا رہا سو سال کے بعد اٹھایا پوچھا کم نے بھی کتنے دن سویا ہے کتنے دن کے لیے مرا ہے کتنے دن کے لیے آنکھیں تری بد ہوئی ہیں کہا ایک دنیا آتا دن کہا نہیں ایک سو سال تو مرا رہا تیرا گزہ ہڑیوں کا پنجر بن گیا خاک ہو گئی اس کی ہڑییں تیرا کھانا گرم کا گرم ہے پانی ٹھنڈا کا ٹھنڈا ہے ابھی دیکھ تیرے گزے کو زندہ کرتے ہیں تیرے لیے نشانیے بناتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَةً سو سال کے لیے سولا دیا وہ اللہ ہے جس کو چاہے جگہ دے جس کو چاہے مار دے گزہ اس کے سامنے زندہ ہوا اس کے اوپر گوست چڑھا وہ نشانی بن گیا لوگوں کے لیے اللہ نے اس قصے کو نشانی بنایا اور یہاں پیر کو وہی عزت دیتے ہوئے پیر صاحب جلال میں کہتے ہیں مر جاؤ سارے مر گئے زندہ ہو جاؤ سارے زندہ ہو گئے کہا حضرت میرے والا زندہ نہیں ہوا کہا میرے حکم سے مرا نہیں تھا کہا آپ سے صبح ہاتھ تو ملا کر گیا تھا زندگی کی زمانت تو آپ سے مور لگوا کے غرفت یاریہ کروا کے گیا تھا پھر کیوں مر گیا کہا اچھا اپنے ہاتھ کو لمبا کیا لمبا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے کیا وہ لڑکا زندہ ہو کے بیٹھ گیا بی بی شکریات آ کر کے چلی گئی مریدوں نے پوچھا حضرت ابھی آپ نے ہاتھ اونچا کیا فضا میں پھر ہاتھ نیچے کیا یہ کیا ماجرہ تھا کہا جب وہ روئی مجھے اس پہ ترس آ گیا مجھے اس پہ ترس آ گیا میں نے ملک الموت کو جاتے جاتے راستے میں سے پکڑ لیا اور اس کے روحوں والا تھیلہ اس سے لے لیا اس بچے کے سجد کے جتنے مرے تھے دنیا میں سارے زندہ ہو گئے ایک ایسی قرامت سناتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی بہت کم سنی ہوگی میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے یہ قرامت سنی ہے غوث آزم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا بڑے تو جانتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سنی تھی بہت یہ سنی ہے یا نہیں اب سن لے غوث سے حضور غوث آزم کی قرامت ہے جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی زمانت لینے کے لیے آئے 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 واہ واہ کیسی بارگاہ یہ پیرانے بھی سبحان اللہ دستگیر ایک عورت کی اولاد نہیں تھی اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے ایک ہی بچہ ہے بچ جائے عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے ایک ہی بچہ ہے بچ جائے ایک ہی بچہ ہے بچ جائے اللہ کی شان ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا وہ اٹھا کے لیے اوہ تو غوث آزم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آگے یہ کیسے مر گیا ہے مل کے جو گیا ہے عقیدہ دیکھیں اس کا جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا وہ منظر کیا تھا کہ حضور سکیت دینا غوث آزم کا صغیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو بڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے جب مر جاؤ وہ سارے مر جاتے تھے پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ وہ اٹھ جاتے تھے آپ پڑھا رہے تھے بڑھاتے بڑھاتے کہاں مر جاؤ وہ سارے ہی مر گئے جب مر گئے وہ بولی نہیں اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا آئے آئے کیا عقیدہ ہے دیکھیں نسانگی دیکھیں اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گئے ماں تھی نا اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا پی کہ میرے کہنے سے نہیں مرا اب اسے پتا چل گیا کہ جھانتے ہیں سب کچھ اب اس نے اگلی بات کہہ دی حضور مصافہ کر کے گیا تھا کیسے مر گیا ہے میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں ماں ہوں کدھر جاؤں وہاں وہاں حضور غوث پاک کو جلال آ گیا اب وہ اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے جلال آیا اٹھے اور فضا میں ہاتھ بلند کیا ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا زندہ ہو گیا مجھے دیئے ہی شکریہ ادا کر گئے مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ آپ سنیے گدرہ آپ نے فرمایا اس کی عقیدے پر مجھے ترسا گیا اس کی اس سادگی پر مجھے ترسا گیا اس کا درپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا اسرائیل روحے لے کر جانا تھا میں نے اس کی ہاتھ سے روحے پکڑی مجھے اپنے اللہ کی حصت و جرار کی قسم ہے اللہ نے عبدالقادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے حصت کی اللہ نے سارے بھی زندہ کر دی سارے زندہ کر دی سامین نبی بکار یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے یہ حضور کی تجھے اس عورت پر اپنی مریدنی پر ترس آ گیا اللہ کو اپنی بندی پر سنیا تو میرے رحمان رحیم اللہ سے نعوذ باللہ سب منعوذ باللہ زیادہ رحم کرنے والے یہ قصے جہالت کی دلیلیں ہیں جو عام ہو گئی مولویوں کے اندر یہ قصے عام ہوں گے قبر پرستی کی دکانداری چلے گی مولوی کے پیٹ کا تھندہ چلتا رہے گا اے امت اسلام اللہ کے لیے دین اسلام کو ان چاہل قصے کو مولویوں سے لینے کی بجائے رب کے کلام سے لو محمد کے فرمان سے لو صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک یہ مولوی مارتے رہیں گے یہ قصہ گو حرام کھاتے رہیں گے جب تک آپ اللہ کی شریعت سے دور رہو گے جب تک آپ کی اولاد محمد علیہ السلام کے لائے ہوئی شریعت سے دور رہے گی آپ اسی طرح حلاق ہوتے رہو گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی امانت ہم تک پہنچا کر گے وہ بڑی قیمتی ہے اور جتنی چیز قیمتی ہو اتنا اس کو حاصل کرنا مشکل ہوا کرتا ہے آسان کام ہے کسی مولوی سے تعوید لے کے پیلو آسان کام ہے مولوی سے پھوکے مرالو آسان کام ہے دو رکعات نماز اندیرہ جو حال مولوی کا وہی میرا کہہ گے پیچھے چل پڑو مشکل کام ہے کہ قرآن خود ترجمے سے پڑو مشکل کام ہے صحیح بخاری ترجمے سے خود پڑو دین کو اصل جگہ سے لو تاکہ کوئی ڈاکو ایمان کا کوئی ڈاکو دین کا دین کے نام پہ ڈاکا نہ مار جائے یہ دنیا کے ڈاکو اچھے ہیں دنیا کے ڈاکو اچھے ہیں دین کے ڈاکووں کی نسبت یہ صرف پیسہ چھین کے جاتے ہیں مولوی ایمان چھین کے جاؤں پیسہ چھین بھی لیں گے انسان پھر کما لیتا ہے اور قبر پرست مولویوں کے قصوں میں چھپ اگر پھس گئے اور ایمان کا ڈاکا لگ گیا تو ہی چلی گئی ہاتھ سے قبر پرستی کے دلدل میں گر گئے ماتھے قبروں پہ چھک گئے خیر اللہ کے لئے سجا ریز ہو گئے تو سمجھ لو آخرت پر بات ہو گئے اور آخرت سے تیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں لوگ قبروں پہ آ کر مردوں سے شکایتیں کرتے ہیں اپنی تقریبیں بیان کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جس بابا جی کو اپنی مشکل میں پکار رہے ہیں یہ اتنا مجبور تھا کہ طہارت خود نہیں کی تھی کفن خود نہیں پینا تھا چل کر قبرستان خود نہیں گیا تھا جو ایسا محتاج ہو وہ کسی کی مشکل کیا دور کرے گا قبرستان کو روشن کرنا مزارات کو روشن کرنا یہ بھی ایسی بیدت ہے کہ اتنی پھیل گئی ہے انارکلی بازار کے اندر وہ روشنیہ نہیں ہوتی جو حجویری کی قبر پہ ہو رہی ہے پورپاہیا جانیں ہے مجبور ہے اس طرح کے پہلے ارکا جسی بہت میں تھے یلک کمیاز سے جہا چہلے تک اندر منزی مجموع سوہ کبھی اور کش Tschn بلدی هو جسی ہتمoin بلدی تیمین جسی جسلام Sean Amade The ششبه قابل از سوّن ایسا عورتیں بند ٹھنکے اتنے بازاروں میں نہیں گھومتی جتنی میلوں میں گھومتی ہیں کیوں میلے کے اندر اگر عورت تیار ہو کے آئے گی روحانیت کے پردے میں چھک کے ہی آئے گی نا وہاں تو گناہ نہیں ہوگا وہاں تو پیر صاحب کے دیدار کے لئے آئی ہے بازار میں گانا گاؤ گے تو گناہ ہوگا ڈھول سنو گے تو گناہ ہوگا ساتھ سنو گے گناہ ہوگا قوالی کے اندر سارا کچھ مل جائے گا سواب کا سواب سواب نہ سواب نہ سواب میں فرق آئے گا نہ سواب میں فرق آئے گا قبریں کس لئے تھی موت یاد کرنے کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روکتا تھا قبروں کی زیارت سے بجازت دیتا ہوں جاؤ قبروں کی زیارت کرو کیوں تمہیں اپنی موت یاد آئے تمہیں اپنی آخرت یاد آئے لیکن اب مزاروں پہ ایسی لائٹنگ ہے ایسی روشنی ہے وہ روشنییں مومبتیوں سے ہو چراغوں سے ہو یا بجلی کے کم کموں سے ہو وہ روشنییں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں سنن ابو داوت حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھتیس کو سنیے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ اللہ کی لعنت برستی ہے اللہ کے لعنت کا درہ پڑتا ہے کس پہ زوارات القبور قبروں کی زیارتیں کرنے والی یہ عورتیں یہ کسرہ سے گیڑے مارنے والی یہ نو راتیں کاٹنے والی یہ بابے کی قبر پہ آکے پڑی رہنے والی کہیں ہوتل میں عورت جا کے رہنے چاہے تو ہوتل کے استقبال پہ پوچھا جائے گا تیرا محرم کون تیرا خامد کون اور ملنگ نہیں پڑھ کے بابا جی کی قبر پہ پڑھ جائے تو کون پوچھے گا جو پوچھے گا وہی وہاں بھی گستاق واجب القتل دبابا کی ملنگ نہیں ہے کسرہ سے قبروں کی زیارت کرنے والی قبروں پہ آنے والی اس پہ لانت ہو رہی ہے والمتخذین علیہ المساجد ساجد و سرج ان پہ بھی اللہ کی لانت ہے جنہوں نے قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی سجدہ گاہیں بنا لی مسجدیں بنا لی اور اس پہ چراغ روشن کرنے شروع کر دیئے یہ حدیث قبروں پہ چراغہ کرنے کی حرمت حرام ہونے کی دلیل ہے اور چراغ جلانے والے پر رسول اللہ کی لانت ہے کسی قبر کے اوپر چراغ جلانے والے کو ہمارے یہ جملے بورے لگیں تو میں اسے ایک ہی سوال کرتا ہوں بھائی کلمہ جس محمد کا تو نے پڑا ہے صل اللہ علیہ وسلم کائنات ساری جھوٹ بول سکتی ہے آمنہ کے لال کے ہونٹوں سے جھوٹ نہیں نکل سکتا پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے پوری دنیا کے پیر و فقیر آپ کے ساتھ چل پڑے اگر محمد کریم نے لانت کر دی تو کہا جاؤ گے جس نے تائم میں پتھر کھانے کے بعد بھی کافروں پہ ظالموں پہ لانت نہیں کی وہ قبروں پہ چراغ چلانے والے پہ لانت کر رہے ہیں وہ قبروں پہ کمکمے لگانے والوں پہ لانت کر رہے ہیں وہ قبروں پہ کمپلیکس بنانے والوں پہ بلڈگے تعمیر کرنے والوں پہ عمارتیں کھڑی کرنے والوں سے نراز ہو رہے ہیں لانت ہے اس پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہم رحمت اللہ العالمین کی زبان سے اس پہ لانت کا درہ برس رہا ہے جو قبروں پہ چراغ جلا رہا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قبیرہ گناہ ہے کہ قبروں پہ مسجدیں بنائی جائیں یا ان پہ چلاغہ کیا جائیں اس کا فائدہ نہ میت کو ہوتا ہے نہ زیارت کرنے والوں کو اس کا فائدہ نہ میت کو ہوتا ہے دیکھیں میت کے قبر پہ آپ چلاغ جلالو دیا جلالو اکثر جب قبریں بنائی جاتی ہیں چھوٹا سا تاخدان بنائی جاتا ہے وہاں پہ دیا جلائی جاتا ہے بھائی اگر یہ اللہ کا ولی ہے اس کی قبر میں تو جنت کے نور پہنچ گئے تیرے دیوے دی روشنیوں تھے جائے گی وہاں تو جنت کی لائٹنگ ہو گئی جنت کی خوشبویں ہو گئی جنت کی کھڑکیاں کھل گئی جنت کی ہواے آ گئی جنت کے بستر آ گئے تیرے دیئے سے کیا فائدہ دیا جلانے والے اگر تو قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لئے جلا رہا ہے کوئی مورید کرلا بند قبر کے اوپر دیا جلاو گئے تو اس کے اندر اسے کیا ملے گا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ یہی سوال کرتے ہیں میت تو کوئی فائدہ نہیں اگر میت نیک ہے تو قبر میں روشنی ہو گئی جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کھل گئی اور اگر وہ میت بری ہے تو جہاں جہنم کی کھڑکیاں کھل جائیں تمہارے دیوں سے وہ اندھیرے دور نہیں ہو سکتے اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باق بنانا نہ زیارت کرنے والے کو فائدہ اور اگلہ کام پیسے کا زیادہ قبر پہ دیا جلانے والے کسی یتیم کے گھر میں دیا جلا دے جو ساری دات تجھے دعائیں دے گا قبر پہ روشنی کرنے والے کسی بیوہ کے گھر میں لال ٹین دے دے مٹی کا تیل ڈال کے وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرے گی جو چیز زندوں کی ضرورت ہے وہ آج مردوں کو دی جا رہی ہے جس کا انہیں کوئی ضرورت نہیں اور اگلہ جملہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا بڑا سخت ہے نہ تو میت کو فائدہ نہ زیارت کرنے والوں کو فائدہ مال کا زیادہ اور مجوسیوں سے مشابق ہے مجوسی جو کام کرتے تھے یہ کام کر کے ان کے مدہ پہ عمل کیا جا رہا ہے ان سے مشابق کی جا رہی ہے پڑھا جا کر دیکھ لیں پیروں فقیروں کی قبروں پہ ہونے والے عرصوں میں لوگوں کو چراغاں کرنا معمولی بات ہے اب تو پورے پورے آگ کے علاؤ جلائے جاتے ہیں عرص پہ بابا جی عرصوں میں پڑھا جا رہا ہے عزارہ موسیقی سیکڑوں کے حساب سے چراغ رکھے ہوئے ہیں جس میں تیل ڈال کر یہ امید کی جاتی ہے کہ بس بابا جی کے چراغ میں تیل ڈال دیا کالا بکرہ گم گیا تھا صویروں تو پہلے انشاءاللہ کار پہنچے گا اپنی مصیبتوں کے حل یہ سمجھا جاتا ہے بابے کے چراغ میں تیل یہ تعویز فروشوں کو نہیں دیکھتے آپ تعویز دینے والا پانچ ہزار روپے تو خود لیتا ہے اور پھر آگے کیا کہتا ہے سوہ روپے دا تیل بابے دیکھ چڑاغ چھیں پا دی تاکہ وہ دکانداری بھی چلتی رہے وہاں سوہ روپے آ پانچ ہزار روپے آ تیری جیم میں یہ قبروں پہ چڑاغا یہ قبروں پہ تیل کم کمیں یہ قبروں کے اوپر بجھ لیے مجھے بتاؤ کیا امام الانبیاء نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ کوئی دیا جلوایا سید الشہداء امیر حمزہ کیا ان کی قبر پہ کوئی دیا کوئی چلاغ جلا دنیا کا کوئی مولوی فتوہ دے دے کوئی حضرت کوئی شیخ کوئی مرشد فتوہ دے دے جس پہ مہر محمدی نہیں ہوگی وہ عمل مردود ہوگا کرنے والا بھی مردود ہوگا آئیے تلاش کریں ایک ہی حوالہ تلاش کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے امام ابن قدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبروں پہ چراغ جلانا جائز نہیں اور اگر جائز ہوتا تو چراغ جلانے والے پر محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت نہ برستی اگر قبروں پہ چراغ جلانا جائز ہوتا تو چراغ جلانے والے کو نبی لب کی کہتے ہیں آپ کی طرف سے لعنت کی پھٹکار کا آوازہ دلیل ہے کہ قبروں پہ چراغ جلانا جائز نہیں اور یہ قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم ہے اور بت پرستی سے مشابعت ہے میرا جملہ کڑوا تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے خالی نہیں ہے اگر کوئی بندہ آج کیمرہ لے کے مندر اور مزار پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اکس بندی شروع کر دے ریکارڈنگ شروع کر دے فرق کرنا مشکل ہوگا جو مندر میں ہو رہا ہے کلمہ پڑھ کے وہ پیر کی قبر پہ ہو رہا ہے فرق صرف رام چندر اور خدا بخش کا ہے عقیدے کا کوئی فرق نہیں وہ کھڑے کو پوجھ رہے ہیں یہ لمبے پڑے کو پوجھ رہے ہیں بس باقی سارا دھندہ کہانی رام ایک ہے اس لیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جب میں نے مناظرہ سنا شری شری شنکر صاحب کے ساتھ اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے بڑے مضبوط علائل دیے اور اس ہندو بابا جی نے صوفیوں کی بالکل کہانی کو کھول کے رکھ دیا کہ ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے یہی بابا فرید کا ہے یہی فلاسوفی کا یہی فلاسوفی کا خدا کی ہے اپنی شد میں ہے جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لیکن اگر وہ کچھ اور گہرائی میں جاتے تو انہیں پتا چلتا کہ تمششت واتا دیوان و پراوشت ہر چیز کو تکلیق کر کے وہ اس میں داخل ہوا وہ تو ہر انسان کے دل میں بستا ہے صوفی شورانے ان باتوں پر گیت لکھے ہیں بلیشا نے کہا ہے تو مانے یا نہ مانے تو مانے یا نہ مانے دلدار تمہیں میں نے خدا مانا یہ زبان نہیں ہے کسی پروفیسر کی بلکہ اللہ کے چاہنے والے کی ہے ایکم بہت سیما میں ایک ہوں مگر بہت سے میں ہوں میں ہر دل میں ہوں ہر انسان میں ہوں ایک ہی شعور ہے کتنے ہی اختلافات ہیں یہ ہے مکمل تصور اگر آپ حقیقتاں گہرائی میں جائیں تو کچھ اختلافات ہیں ہی نہیں ورنہ دیکھیں کبیر میں بلیشا میں اور کئی صوفیوں میں رشیوں مہاشیوں میں ان میں کبھی اختلاف رائے نہ تھا سب سیانے اکمت فرید کہتا ہے سب سیانے اکمت یا وہ تمام لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے ہاں اختلافے رائے ہوتا ہی نہیں ہندووں نے وہ کہتا ہے ہم نے جو دین جو تعلیم جو روحانیت لی ہے وہ سب آپ کے صوفیوں سے لی ہے اور اللہ کی قسم شریعت محمد کریم پاک ہے صوفیوں کے پلی تقیدوں سے تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس کے اقوال کسی صوفی کے کسی پیر کے کسی بابے کے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے ہمارے لیے حجت صرف ایک جملہ ہے ہم سے بنوانا ہے تو آؤ فاطمہ کے بابا سے دکھاؤ حسنہ حسین کے نانا سے دکھاؤ بلال کے آقا سے دکھاؤ محمد کریم سے دکھاؤ رب محمد کی قسم آنکھیں جھک جائیں گی اور اگر محمدی مہر تمہارے پاس لئی ہے پوری دنیا کی مہرے لے کے آ جاؤ اہلِ توحین کبھی تسلیم نہیں کریں گے یہ قبروں پہ ہونے والے یہ دھندے یہ دین کے نام پہ کاروبار ہے یہ جہالت کی وجہ سے عوام کو گمرہ کرنے کے ذریعے ہیں شیخ الاسلام ابن سیمی ارہی محلہ فرماتے ہیں نظرات میں مطلقاً چراغ جلانا حدیث میں چونکہ اس کے بارے میں نہیں آئی ہے لہذا بالاتفاق یہ عمل جائز نہیں ہے تمام گروہوں کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ عمل جائز نہیں دکانداری کرنے والے گدی نشین مخدوم جن کا کام غریبوں کا خون چوسنا اور نچوڑنا اور اسلام کے نام پہ ڈاکے ڈالنا وہ اس دھندے سے رابی ہے وگر نہ اہلِ علم کا اتفاق ہے کہ قبروں پہ چراغ جلانے کی کوئی صحیح حدیث نہیں قبروں پر ہونے والی بدعات میں سے ایک بدعت بڑی عام ہو گئی وہ قبروں پہ قبے بنانا بلڈگے بنانا شاہی بخاری حدیث نمبر تیرہ سو اکسٹھ کو سنیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا سیدنا عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہما ان کی خبر پہ خیمہ لگاوا تو خادم سے کہنے لگے اسے اتار دو اب اس خیمے کے سائے کی اس قبر کو ضرورت نہیں عبدالرحمن قبر میں چلے گے زندگی کے عامال اس کے اوپر سائے کریں گے یہ ہے وہ راز کی بات جو جس کے پلے پڑ گئی وہ کامیاب ہو گیا مرنے کے بعد سارے سسٹم ختم آپ دنیا میں کیا کر کے گئے کتنے غریبوں کی کفالت کی کتنے یتیموں کے سہارا بنے کتنے مسکینوں بیواؤں کو آپ کے گھر سے کھانا جایا کرتا تھا لازمی نہیں آپ کروڑ پتی ہو بھائی ایک پاؤ گوشت لائے ہو جہاں اس میں ایک جگ پانی ڈال ہے دو جگ ڈال دو پتلے شوروے سے روٹی کھا لو لیکن وہ شوروے کی ایک کٹوری آپ کی پڑوسن بیواؤں کو بھی مل جائے اس دنیا میں جو میں کروں گا اس دنیا میں جو آپ کریں گے وہ عمل مجھ پہ اور آپ پر سایا ہوگا وہ عمل میرے اور آپ کے لئے نور کا منارہ ہوگا اللہ کی رحمت کے بیعت اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر لو قبروں پہ قبر کے اندر جانے کے بعد نہ رٹا جلتا ہے نہ واسطے وسیلے چلتے ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کے بعد انسان کی اپنی زندگی کے اعمال ہیں شیخ الاسلام ابن چیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کا فرمان غور سے سنیے اور اس سے پہلے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ الرضا کی وسیعت کو سنیے انہوں نے فرمایا میری قبر پہ خیمے نہ لگانا صحابہ اتنے حریص ہوا کرتے تھے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو شریعت محمد کریم سے ٹکرانے والا ہو صل اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو قبے قبروں پہ بنائے گے ان کو گرانا ضروری ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور مخالفت میں بنائے گئے ہیں پیارے نبی نے قبروں پر ہونے والی تعمیرات سے منع کیا میں پھر اپنے جملوں کو دہراؤں اگر کسی بھائی کو غصہ آئے ہماری بات پہ آپ کو حق ہے نراض ہو اگر ہم یہ کہیں اپنے شیخ کو چھوڑ کے میرے شیخ کو پکڑ لو لیکن اگر ہم یہ کہیں اوہ بھائی آپ کی یہ بات امام الانبیاء محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہے اب تو نراض ہونے کا حق نہیں نا ہم نے تو ان کی طرح بلایا ہے جن سے افضن و اعلا رب کی مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے لڑائی کی بات یہ اطباعِ مصطفیٰ ہے یہ اطباعِ محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آگے کامیاب یہ ہی کامیاب یہ مسجدوں میں قبریں بنانا یا قبروں پر مسجدیں بنانا وہ عمل ہے جس سے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسلام عقیدہ توحید کی دعوت دینے والا دین ہے توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والا دین ہے شرک کی ساری غلاستوں کو مٹانے والا دین ہے یہ شرک کے ایک ذرے کو بھی برداشت نہیں کرتا اور قبروں پر مسجدیں بنانا قبروں پر سجدیں کرنا غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک کا دروازہ ہے جس میں سے جو داخل ہوا وہ گیا جہنم کے اندر صحیح بخاری و مسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایہ سنیے فرماتی ہے جب پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے وفات والی بیماری اس میں آپ کے پاس سیدہ ام سلمہ سیدہ ام حبیبہ وہ بیٹی اور ماریا نامی ایک کلیسہ کا ذکر کر رہی جو حبشہ میں دیکھ کے آئی تھی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے اندر بھی فرمایا اولئیکہ اذا مات منہم یہ وہ قوم ہے جب ان میں سے کوئی مر جائے رجل الصالح نیک آدمی بنو علا قبری ہی مسجدہ یہ یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا یہ وہ قوم ہے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا بنو علا قبری ہی مسجدہ وصورو فیہ تلک سور اولئیکہ شرار الخلق عند اللہ نیک بندہ فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ مسجدیں بنا لیتے اس کی قبر پہ عبادتگاہیں تعمیر کر لیتے پھر اس میں یہ تصویریں یہ مورتییں سجا دیتے یہ تصویریں بنا لیتے یہ قبروں پہ قبے بنانے والے یہ قبروں پہ آباد کرنے والے یہ قبروں پہ کمپلیکس بنانے والے یہ قبروں پہ امارتیں کھڑی کرنے والے یہ قبروں پہ مسجدیں بنانے والے یہ ہیں کیسے لوگ شریف لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں قوم کے محسن ہیں عزت اور اعتبار ان کو قوم کی طرف سے ملے گا آئیے رسول اللہ سے پوچھے صل اللہ علیہ وسلم جو قبروں کی بوجہ کی دھندے کو چلائیں جو قبروں کے اوپر کمپلیکس بنائیں جو قبروں کے اوپر امارتیں بنائیں جو قبروں کے اوپر بلگیں بنائیں جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنائیں اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے اولئے کا شرار الخلق یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی مخلوق ہے یہ جملہ کس کا ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے دیجئے جررت کرنے دیجئے گٹر کی گندگی میں رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے جی اللہ کی مخلوق ہے اور پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے گندی مخلوق وہ ہے جو قبروں پہ مسجدیں بناتے ہیں سجدے اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے آج باپوں کی قبروں پہ ہو رہے ہیں تواہ بیت اللہ کا ہونا چاہیے تھا آج پیروں کی قبروں کا ہو رہا ہے نظر و نیاز زباہ و قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھے مردوں کے نام پہ قبروں پہ ہو رہی ہیں یہ کرنے والے اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی مخلوق ہے پیارے بھائی یہ زندگی گزر جائے گی پھر نہیں ملے گی پھر حسرت ندامی اس کا بوجھ ہوگا آنکھوں پر پھر چیخیں ماریں گے مارنے والے کہیں گے اب سرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا دیکھ لیا سن لیا ایک چانس ایک سپلی آج کی زبان میں کہنے دیجئے ایک سپلی ایک ری ٹیسٹ ایک ایسے ہول کا چانس ہوتا نا میٹری کا بچہ فیل ہو گیا پھر سپلی پھر فیل ہو گیا پھر سپلی تین چانس ملے ایسے ہول ہو گیا اگلے سال پھر پھر ہو جاؤ رب کا امتحان وہ شدید امتحان ہے جس میں جو فیل ہو گیا اس کا بیڑا غرق اب کوئی چانس نہیں اب کوئی موقع نہیں اب کوئی ری ٹیسٹ نہیں اب کوئی ایسے ہول کا چانس نہیں ایک امتحان پاس ہو گے تو جنت فیل ہو گے تو جہنم اور مشرقہ جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے سراخ میں اوٹ کا داخل ہو گیا اس لیے ہمارا زور ہر گفتگو کے اندر یہ ہوتا ہے اب بھائی اللہ سے معاملہ سیدہ کر لے اپنے دامن کو شرق سے بچا لے زانی ماف ہو سکتا ہے چور ماف ہو سکتا ہے ڈاکو ماف ہو سکتا ہے قاتل ماف ہو سکتا ہے بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا ماف ہو سکتا ہے اللہ کو چھوڑ کے قبر پہ سجدہ کرنے والا ماف نہیں ہوگا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا اوہ بھائیو اللہ کا واسطہ دے کے تم سے سوال کرتا ہوں اگر یہ شرقی دلدل سے تم نکل آئے میرے گھر میں کچھ دانوں کی بوری آنے لگ جائے گی ویسے پیری فقیری والا ہمارا دھندہ ہی کوئی نہیں آئے کہ کوئی مرید ہمیں بن کے کچھ پیسے دے دے گا نہ ہم نے گیرمی کے نام پہ کھانا نہ ملاد شریف کے نام پہ کھانا نہ ارسو ملے کے نام پہ کھانا کھانے والی پارٹی تو ادھر ہے ہمیں کیا فیدہ صرف ایک فیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کے نجات پر آنا ہماری رہائی کا سبب بن جائے گی یا کم از کم ہم یہ کہہ سکے اللہ وہ بیغام جو محمد کریم نے دیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا واضح جو فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوا تھا اے اللہ ہم نے تیرے بندوں کے کانوں تک جہاں تک ہو سکا پہنچا دیا قیامت کے دن آپ میرا گرے بان نہ پکڑ سکیں گے ہمارے درسوں میں آنے والا شخص پھر اپنے گلے میں تعویز پہننے رکھے پھر ہاتھ میں کڑے سجائے رکھے پھر پاؤں کے اندر امام حسین کے نام کا کڑا ڈال کے رکھے وہ جو مرضی کر لے کم از کم یہ تو نہیں کہے گا کہ پتہ ہی نہیں لگا شرک کیا تھا توحید کیا تھی ہم نے تو اللہ کی توحیق سے شرک کے دھندے کو ننگا کر کے رکھتی ہے اللہ کے لئے اپنے آپ کو بچائیے موت بڑی قریب ہے پتہ نہیں کب آج ہے یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں کون جانتا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب سے معاملہ صدا کر لو اور جس نے رب سے معاملہ صدا کر لیا اس کے دنیا میں کوئی مسئلے اڑے وے باقی نہیں رہتے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ممعانت کے وقت کی تصریح ہوئی ہے حدیث میں بیان کہ مفات والی بیماری اس کے اندر آپ کو یہ کلیسہ کا واقعہ سنایا گیا اور آپ نے جواب میں وہ الفاظ فرمائے معنی کیا کہ یہ حکم پختہ ہے یقینی ہے منسوخ نہیں ہوا زندگی کے آخری لمحات کا اور آخری ایام کا واقعہ ہے اور یہ ممعانت اس پیش نظر میں بھی دیکھی جائے گی اس پس منظر میں بھی دیکھی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے ساتھ آپ کی قبر مبارک کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جس سلوک پہ نبی نے لعنت کی وعید سنائی ہے مستدر احمد میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سا روایتیں فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بدترین لوگ وہ ہیں جن پہ قیامت قائم ہوگی وہ مخلوق جس پہ قیامت قائم ہوگی اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے اور وہ بدترین مخلوق ہے جو قبروں پہ مسجدیں بناتے ہیں جو قبروں پہ عبادت گاہیں بنائیں جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مردوں کی پوجا کریں یہ بدترین مخلوق ہے سیدنا ابو عبید رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے آخری گفتگو سنی وہ یہ ہے کہ حجاز اور نجران کے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور جان لو یہ سب سے بترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گح بنا لیا جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے انبیاء کی قبروں پر عبادتیں کی اس پہ مسجدیں بنائیں سجدہ گاہ بنائیں یہ بترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں سے صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اس میں فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے مزارات بنانا یہ اولیاء اللہ کا عمل نہیں ہے یہ مغضوب اور ظال قوم کا عمل ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا عمل ہے سیدہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جاتا تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پر بنائی جاتی ہے اندیشہ یہ تھا اب یہ اندیشہ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا آنے والی نسلوں سے تھا کہیں وہ بھی یہود و نسفارہ کے اس راستے پہ نہ چل پڑے صحیح بخاری و مسلم میں سیدہ عبداللہ بن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما ان دونوں سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور یہ وفات والی بیماری آپ پہ بخار کا شدید اٹیک ہوا آپ اپنی چادر کو اپنے چہرہ انور پہ ڈال لیتے اور جب گبرات زیادہ ہوتی دم گھٹنے لگتا اس چادر کو اتار لیتے اور اسی حال میں آپ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہے اور مسجدیں بنا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہوں نے کیا اس سے ڈڑا رہے اپنی امت تو خبردار کر رہے سمجھانے کی باتیں جو آخری لمحات میں وسیعتیں ہوتی ہیں وہ وڑی قیمتی وہ نچوڑ ہے زندگی کا اور آپ آخری لمحات میں یہ خبریں دے رہے لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہے بنا لی صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا بہرینہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو برباد کرے اللہ یہودیوں کو برباد کرے انہوں نے انبیاء کی قبروں کا سجدہ گاہے بنا لی صحیح مسلم میں سیدنا جندب رضی اللہ حضرت سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفاہ سے پانچ دن پہلے یہ الفاظ سنے آپ ارشاد فرما رہے تھے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہوں کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل پکڑوں کیونکہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا اپنا جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اب میں برات کرتا ہوں تم میں میرا کوئی خلیل نہیں میں اللہ کا خلیل بن چکا ہوں جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہے اسی طرح محمد کریم بھی خلیل اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا صحابہ میں سے محبت کے اس عظیم مقام پہ اگر کسی کو نبی فائز کرتے وہ صدیق اکبر تھے اور کوئی نہ تھا آج سالموں کی کافروں کی زبان دراز ہوتی ہے ابو بکر صدیق کے اوپر اور انہی کی زبان دراز ہوتی ہے جو رب کے دشمن ہیں جو رسول اللہ کے دشمن ہیں جو قرآن حکیم کے دشمن ہیں جو شریعت محمدیہ کے دشمن ہیں جو یہودیوں کے خادم ہیں جو نسرانیوں کے خادم ہیں جو کفار کے ایجنٹ ہیں وہ اصحاب رسول اللہ پہ زبان دراز کرتے ہیں کیوں انہیں پتا ہے جب تک مسلم قوم صحابہ سے محبت کرتی رہے گی تو صحابہ کی طرف سے پہنچی ہوئی شریعت محمدیہ کی محبت ان کے دل میں باقی رہے گی اس شریعت اس قرآن اور حدیث کی محبت کو نکام نہ ہے تو ابو بکر عمر عثمان عائشہ و حبثہ کی محبت کو کھرچنا ہوگا ایک ظالم ایک مجرم ایک خبیث جس مجرم کا نام لینا بھی کسی مسلمان کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بنتا ہے یاسر خبیث اللہ اس میں اپنے عباب کا درہ برسائے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کرے اللہ اس کے ایسے ٹکڑے کرے جیسے اللہ نے قوم عادر سمود کے ٹکڑے کیے وہ کہتا ہے کہ جب تک تم ابو بکر عمر عثمان عائشہ حبثہ کے اوپر کو واضح نہیں کرتے اور ان سے مسلمانوں کو بغاوت کرنے پر تیار نہیں کرتے اس وقت تک تم کوئی مارکہ سنیوں کے خلاف جیت نہیں سکتے اذا معرکتنا الاساسية هذه اقولها حتى لا ننصرف الى مجرد معرکة جزئی لابد احنا نفهم معرکتنا الاساسية ما هي داعش وامثال داعش من العطابات الاجرامية هي عبارة عن آثار آثار قدر لما صنعه اولئك الظلم الكبار احنا اذا نريد نقضی على داعش الى الابد لابد نقضی اولا على ابي بكر وعمر وعائشہ على الجذور لانه ان لم يقضي المسلمون على ابي بكر وعمر وعائشہ فحتى ان قضوا على هذه الجماع الارهابی في هذا الزمن ستولد من جديد في زمن آخر تیرے موہ کے اندر اللہ کی جہنم کی آگ جائے شنی مر سکتے ہیں ابو بكر عمر عثمان عائشہ حفظہ کی محبت ان کے سینے سے خرچی نہیں جا سکتی پوری امت یہود تیرے پیچھے ہو امت نصارہ تیرے پیچھے ہو تو مر کے دوبارہ پیدا ہو بھی جائے سنیت کی زبان سے صحابہ کی محبت کے پرانے چھنوائے جا سکتے یہ زبانیں کٹ سکتی ہیں یہ دل چھننی ہو سکتے ہیں یہ چھاتی جلائی جا سکتی ہیں اس کے اندر ابو بكر عمر عثمان عائشہ حفظہ امیر معاویہ سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اہل بیت اور اصحاب رسول اللہ کی محبت کے وہ چراغ چل رہے ہیں تم مر کے زندہ ہو جاؤ ان چراغوں کو بجا نہیں سکتے یہ ظالم دشمن ہے رسول اللہ کے یہ دشمن ہے قرآن حکیم کے یہ دشمن ہے اصحاب رسول اللہ کے اور مجھے کہنے دیجئے یہ دشمن ہے اہل بیت رسول اللہ کے صل اللہ علیہ وسلم اور دشمنی کیا ہے ان کا بس نہیں چلتا کسی طرح یہ اس مبارک پاک سرزمین سرزمین سعودی عرب وہاں پہ شرکے پھلتے پھولتے باغ کو آباد کرنے کا تصور کرتے ہیں اور قربان جاؤں اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دے امام محمد بن سعود کی قبر کو جنت کا باغ بنائے امام محمد بن سعود کی قبر کو جنت کی تھنڈی ہوائے پہچائے کروٹ کروٹ اللہ جنت دے امام عبدالعزیز آل سعود کو جنہوں نے اس پاک سرزمین پہ اگیوی شرک کی خاردار جھاڑیوں کو کاٹ ڈالا تمہاری تکبیریں اللہ کے حکم سے تمہاری مات بن کے تم پہ لوٹیں گی اللہ اس پاک سرزمین کی حفاظت فرما یہاں کے ذمہ داران کی حفاظت فرما یہاں کے علماء کی حفاظت فرما یہاں قبر پرستی کا بوٹا پنپ نہیں سکا تیرے فضل سے اور تیرے اولیاء کی محنتوں سے اللہ اس دیس کی ایسے ہی حفاظت فرما برے خواب دیکھنے والے مر جائیں اور یہاں پہ توحید کا دور دور باقی رہے شرک کی غلازت کی جھاڑی یہاں پہ ناغ نے دینا ابو بکر صدیق کے علاوہ اگر میں خلیل پکڑتا کسی کو تبو بکر صدیق کو پکڑتا لیکن میرا خلیل میرا اللہ ہے اور پھر سنیے خبردار امام الانبیاء کا جملہ سنیے امام کائنات کا جملہ سنیے محمد کریم کا جملہ سنیے اللہ کی قسم اگر آپ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا ایک ذرہ ہے تو میں آپ کے کان کھلوا کر دل کے محال خانوں تک امام کائنات کا جملہ پہنچانا چاہتا ہوں پیارے نبی نے فرمایا تم لوگ اپنے انبیاء علیہ مسلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو وہ مسجدیں بنا لیتے تھے خبردار تم اولیاء اللہ اور انبیاء کی قبروں کو مسجدیں نہ بنانا میں تمہیں اس بات سے روک رہا ہوں قبروں کو پختہ کرنے سے گمبد بنانے سے مسجدیں بنانے سے سجدہ گاہے بنانے سے محمد الرسول اللہ نے روکا ہے صلی اللہ 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 ہمیں یہ تانہ دینے والا تصیبہ بیو کل جمعے سو محمد بن عبدال وحاب دے پیروکار ہم محمد الرسول وحاب کے جملوں کو چھوڑا جا سکتا ہے محمد الرسول اللہ کی بات کو چھوڑا میرے نبی فرما رہے میں منع کر جا رہا ہوں قبروں پہ سجدہ گاہے نہ بنانا آئیے احادیث کے بعد عائمہ دین اور محدثین کے اقوال سنتے ہیں قبروں پہ مسجد بنانے سے مطالق لہذا انبیاء بزرگان دین اور بادشاہوں کی قبروں پہ جو مسجد تعمیر ہوئی ان قبروں کو ان مسجد سے جدا کرنا ضروری ہے یہ ایسا قول ہے کہ کسی عالم میں مشہور و معروف عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں کسی وجہ سے قبروں پہ مسجد جن یہ دین مسلمانوں کا نہیں ہے یہ اہل شرک کا دین ہے امام نوی رحم اللہ فرماتے ہیں علماء اکرام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ سلم نے اپنی قبر اور دوسروں کی قبروں پہ مسجد بنانے سے منع کیا اس اندیشے کے پیشے نظر رکھا کہ اس کی تعظیم میں گلو نہ ہونا لگے لوگ یا امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ میں حائم اکرام کو دیکھا وہ اس قسم کی عمارت کو گرانے کا حکم دیتے تھے اگر انہیں ایسی کوئی بلڈنگ نظر آ جاتی جو کسی بزرگ کی قبر پہ مسجد بنی ہوئی تو اس کو گرانے کا حکم دیتے اور مبارکہ ہے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ لانت ہو یہودیوں پر اس حدیث کی تشریح میں شرعہ میں شیخ محمد ابن عسیمین رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی قبر نبی کی یا اللہ کے کسی ولی کی اس کی قبر پہ مسجد بنانے سے اللہ کے نبی نے ڈھرایا حالانکہ انبیاء نیک لوگوں میں سب سے مناہ کر رہے ممانت کی احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو ان احادیث مبارکہ پہ غور کرے گا اس کو بلا شبہ یقین ہو جائے گا اور واضح ہو جائے کہ قبروں پہ مسجد بنانا حرام ہے بلکہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ ان احادیث میں لعنت کی وعید مامیر صنعان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ احادیث جن میں لعنت کی گئی یا جن احادیث رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس عمل کو یہود و نصارہ کے عمل سے تشبیح دی گئی اور آپ نے فرمایا میری قبر کو بطنہ بنانا جس کی اللہ پہ پوچھا کی جائے اس کا نتیجہ ہے کہ قبروں پہ تعمیر کرنا قبروں کو خلصورت بنانا تزین کرنا چون گچ کرنا آراستہ کرنا سجانا ان کے اوپر چادرے چڑھانا یا ان کی چھتوں پہ گمبدوں پہ چادرے چڑھانا قبروں کی دیواروں کو چومنا چھونا یہ سب حرام عمل ہے اور یہ سب تھوڑے ہی عرصے کے بعد جہالت کے پھیل جانے کے بعد بت پرستی کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث اور اس طرح کی اور جتنی باقی روایات ہیں ان کا معنی یہ ہے وہ تمام ان مساجد میں نماز کو حرام جاننے کا حرام قرار دینے کے لئے کافی ہیں جن مسجدوں میں قبریں ہو اور ان قبروں پہ مسجدیں بنانا بھی حرام ہے اور ایسی مسجدوں میں نماز بھی ناجائز ہے جن مسجدوں کے اندر قبریں ہوں جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے نے قبروں کو پختہ کرنے جون اگج کرنے سے منع فرمایا چنانچہ ابن اباس رہی بہول اللہ فرما رہے ہیں چنانچہ تمام مسلمان حکمرانوں پہ لازم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ قبروں پہ تعمیرات سے روکے قبروں پہ اس طرح راستہ خوشبو میں لائٹنگ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہاں نہ آخرت یاد آئے گی نہ موت یاد آئے گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کے پیغام کو پھیلانے والا بنائے عمل کرنے والا بنائے اس کی نصیحت آگے پہچانے والا بنائے اس کی دعوت دیتے ہوئے اللہ اپنے پاس بلائے اور اس حال میں بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفروه انہو ہوا الغفور الرحیم